وزیراعظم نریندر موڈی نے بتائی چیف منسٹر چندری شکر راو کی راز کی بات وزیراعظم نریندر موڈی نے کہا کہ جی ایچ ایم سی انتخابات کے بعد چیف منسٹر چندری شکر راو کا رویہ پوری طرح بدل گیا تھا جی ایچ ایم سی کے انتخابات میں بی جے پی کے شاندار کامیابی کے بعد باکلا کر چندری شکر راو دہلی آئے اور ان سے ملاقات کی اور ان سے انڈی اے میں شامل ہونے اور تلنگانہ میں کٹی آر کو چیف منسٹر بننے کے لیے آشیرواد دینے کی درخواست کی تاہم میں نے چندری شکر راو کی درخواست کو مسترد کر دیا موڈی نے انکشاف کیا کہ انہوں نے اس دن فیصلہ کیا تھا کہ بی آر ایس کے ساتھ اتحاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے وزیراعظم آج نظام آباد کے دولے کے موقع پر جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے اس بات کا انکشاف کیا اپنے خطاب میں وزیراعظم موڈی نے کہا کہ آج میں آپ کو ایک ایسا راز بتا رہا ہوں جب پہلے کبھی نہیں بتایا تھا جی ایچ ایم سے انتخابات کے بعد کیسی آر کا رویہ پوری طرح بدل گیا تھا جی ایچ ایم سے انتخابات کے بعد کیسی آر دہلی آئے اور وہ مجھ سے ملے انہوں نے مجھ پر بہت محبت کی بارش کی کیسی آر نے ماضی میں اتنا پیار کبھی نہیں دکھایا یہ ان کی شخصیت میں نہیں ہے کیسی آر نے نعرہ لگایا کہ ملک میری قیادت میں ترقی کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ وہ تلنگانہ حکومت کی باگ دور کے ٹی آر کے حوالے کرنے والے ہیں اس کے لیے ان سے آشروات مانگا لیکن میں نے چندر شکر راو پر بھروسہ نہیں کیا اور ان کی درقواس کو مسترد کر دیا آر ایس ایس لیڈر کو تلنگانہ کانگریس کا صدر بنایا گیا وزیر تارک رامہ راو کا انکشاف تلنگانہ کی حکمران جماعت بی آر ایس کے کارگزار صدر وزیر بلدی نظم نصف تارک رامہ راو نے کہا ہے کہ کانگریس پارٹی نے ایک آر ایس ایس لیڈر ریون تریڈی کو تلنگانہ کانگریس کا صدر بنایا ہے جگتیال میں بی آر ایس پارٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے تارک رامہ راو نے پنجاب کے سابق چیف منسٹر کی جانب سے کانگریس لیڈر سونیا گاندھی کو لکھے گئے قط کی کوپی کو بتاتے ہوئے کہا کہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ریون تریڈی آر ایس ایس کے لیڈر ہیں بلکہ کانگریس لیڈر اور پنجاب کے سابق چیف منسٹر امریندر سنگھ نے سونیا گاندھی کو ایک قط لکھا جس میں پوچھا گیا کہ ریون تریڈی جسے آر ایس ایس لیڈر کو کانگریس پارٹی کا صدر کیسے بنایا جا سکتا ہے دہلی سمیت شمالی ہندوستان میں زلزلے کے جھٹکے لوگ خوف کے عالم میں دفاتر اور گھروں سے باہر نکل پڑے منگل کی دو پہر دہلی انسی آر سمیت پورے شمالی ہندوستان میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے زلزلے کے جھٹکے کافی دیر تک آتے رہے زلزلے کی شدت اتنی شدید تھی کہ لوگ فوری طور پر گھروں اور دفاتر سے باہر نکل کر سڑکوں پر آ گئے بتایا جا رہا ہے کہ زلزلے کا مرکز نیپال میں تھا آدھے گھنٹے کے وقفے سے دو بار زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے زلزلے کی شدت اتنی شدید تھی کہ دہلی سے لے کر اترا گھنٹ تک پورے شمالی ہندوستان میں زمین لرز اٹھی اترا گھنٹ کے کھتیمہ میں بھی لوگوں نے جھٹکے محسوس کیے نیشنل سیملوجی سنٹر کے مطابق دو بار زلزلے آئے زلزلے کی وجہ سے کسی بھی طرح کے جانی و نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے تاہم لوگوں میں خوف کی لہر پائی جاتی ہے وزیر آزم نریندر موڈی کا آج تلنگانہ کے نظام آباد میں دورہ وزیر آزم نریندر موڈی آج یعنی منگل کو تلنگانہ کے زلہ نظام آباد کا دورہ کریں گے وہ سا پہر تین بجے چھتیس گر سے نظام آباد پہنچیں گے اور برقی ریل اور صحت جیسے اہم شعبوں میں تقریباً آٹھ ہزار کڑوڑ روپے کے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگے بنیاد رکھیں گے اور ان کو قوم کے نام کریں گے پی ایم او کے ایک سرکاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ملک میں توانائی کی بہتر کارکردگی کے ساتھ برقی کی پیداوار بڑھانے وزیر آزم کے ویجن کے مطابق انٹی پی سی کے تلنگانہ سوپر تھرمل پاور پروجیکٹ کے پہلے مرحلے کے آٹھ سو میگا وارٹ یونٹ کو قوم کے نام کیا جائے گا یہ تلنگانہ کو کم قیمت پر برقی فراہم کرے گا اور ریاست کے اختصادی ترقی کو فرغ دے گا یہ ملک کے سب سے زیادہ ماہولیات سے مطابقت رکھنے والے پاور اسٹیشنوں میں سے ایک ہوگا اٹھاویس اکٹوبر کو ہوگا چاند گہن جاریہ سال کا آخری چاند گہن اٹھاویس اکٹوبر کو ہوگا جس کا مشاہدہ ہائدر آباد میں بھی کیا جا سکے گا امکان ہے کہ چاند گہن اٹھاویس اکٹوبر کو رات گیارہ بچ کر تیس منٹ پر شروع ہوگا اور انتیس اکٹوبر کی رات ایک بچ کر آٹھ منٹ پر پورے اروچ پر ہوگا اس کا اختتام علیہ الصبح تین بچ کر چھپن منٹ پر ہوگا موقع موسمیات کے مطابق ہائدر آباد میں اٹھاویس اکٹوبر کی رات مطلع آبر آلود رہنے کا چوپن فیصد امکان ہے اس ماہ چاند گہن کے علاوہ چودہ اکٹوبر کو سورج گہن بھی واقع ہوگا تاہم یہ ہندوستان میں نظر نہیں آئے گا موڈی کو کیسی آر سے بہت ڈر لگتا ہے وزیر اعظم نریندر موڈی کا بی آر سپریمو کے چندر شکر راو کے قلاف اچانک بلاسٹک جانا بے وجہ نہیں ہے موڈی چندر شکر راو سے بہت خوف زدہ ہیں ریاستی منصوبہ بندی بورٹ کے وائس شیئرمن بی وی نوت کمار نے منگل کو اپنی رائے دیتے ہوئے کہا کہ اس کا غصہ واضح طور پر بی آر ایس سے خومی سیاست میں داخل ہوا ہے چیف منسچر کے قلاف موڈی کے ریمارکس کو توہین آمیز خرار دیتے ہوئے انہوں نے سوال کیا کہ اتنے طویل وقفے کے بعد موڈی نے چندر شکر راو کے بارے میں بات کرنے کا انتقاب کیوں کیا موڈی کو تلنگانا ریاست پسند نہیں تھی اس معاملے میں وہ تمیلناڈو اور کیرلا ریاستوں کو بھی پسند نہیں کرتے تھے جب موڈی وبائی امراض کے بعد ہیدراباد آئے تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ کیسی آر سرکاری پروگراموں میں شرکت کریں لیکن وہ شرکت کر رہے تھے انہوں نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ موڈی نے کیچندر شکر راو کو کیوں نہیں کہا جب بعد میں اس وقت ریاست کے دورے پر ان سے ملنے کی کوشش کی انہوں نے سوال کیا کہ موڈی کے دورے کا جی ایچ ایمس انتخابات سے کیا تعلق ہے ریوینی انسپیکٹر اور ڈرائیور دیڑھ لاکھ روپے رشوت لیتے ہوئے گرفتار تلنگانا انصداد بدنوانی بیورو کی طرف سے کی گئی ایک حالیہ کاروائی میں امبر پیٹ تحصیل دار کے دفتر میں ایک سپیشل ریوینی انسپیکٹر اور ایک ڈرائیور کو گرفتار کیا گیا انٹی کرپشن بیورو کے اہدیداروں نے سپیشل ریوینی انسپیکٹر پی شعبا کو اس وقت گرفتار کیا جب اس نے رقم کی درخواست کی اور اسے قبول کیا دیڑ لاکھ روپے کی رقم منکٹیشور راو کی جانب سے ایک پرائیور ڈرائیور ایمبابو یادف کے ذریعے دی گئی تھی یہ رشوت آلہ حکام کو پلوٹ ریجسٹریشن کی منظوری سے متعلق فائل کی پروسیسنگ اور آگے بھیجنے میں سہولت فراہم کرنے کے لیے دی گئی تھی اس کے بعد دیڑ لاکھ روپے کی داغدار رقم برامت کی گئی تاہم کرپشن میں ملاویس ایک سرویر للیتا فلہار فرار ہے سینٹرل الیکشن کمیشن نے انتخابی تیاروں کا معاینہ کرنے ہائدراباد کا دورہ کیا چیف الیکشن کمیشنر راجف کمار کی قیادت میں ایک سترہ رکنی وفت ریاست میں انتخابی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے منگل کو شہر پہنچے اپنے تین روزہ دورے کے ایک حصے کے طور پر مرکزی الیکشن کمیشن نے دو پہر میں سیاسی جماعتوں کے ساتھ میٹنگ کی حکمران بھارت راشت سمیتی سمیت دس مختلف سیاسی جماعتوں کے تیس سے زیادہ لیڈروں نے سی ای سی کے عدیداروں سے ملاقات کی اور کچھ شکایت درج کرنے کے علاوہ اپنے قیالات کا اظہار کیا نلگنڈا کے رگن پارلیمان اتم کمار ریڈی کی قیادت میں ریاستی کانگریس کی ٹیم نے چیف الیکشن کمیشنر سے اپیل کی کہ وہ دوہزار چوبیس میں ہونے والے لوگ سبا انتخابات میں جانے سے پہلے انتخابی فہرستوں کی گہری نظر ثانی کرے ڈبل بیڈروم کے مصطفی دین الارٹمنٹ میں تاقیر کے قلاف احتجاج کر رہے ہیں ہائیدراباد میں کئی خاندان جنہیں ابھی تک ڈبل بیڈروم فلیٹس نہیں ملے تھے تین اکٹوبر کو یعنی منگل کو احتجاج کے طور پر سڑکوں پر نکل آئے تقریباً دو سو لوگ جمع ہوئے اور ہائیدراباد دسٹرک کلیکٹر ایٹ کے سامنے سڑک بلوک کر دی اور فلیٹران کی فوری الارٹمنٹ کا مطالبہ کیا شہر کے مختلف اسمبلی حلقوں کے لوگ مکانات کی الارٹمنٹ میں تاقیر کے قلاف کلیکٹر کے دفتر لکڑی کے پول میں جمع ہوئے ہیں انہوں نے اپنی شکایت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اپنی درخواستیں بہت پہلے جمع کر آئی تھی تصدیق ہو چکی تھی لیکن انہیں فلیٹس الارٹ نہیں کیے گئے تھے پولیس نے خواتین کو منتشر کرنے اور ٹرافک کو منتشر کرنے کے لیے احتجاجی مقام پر پہنچ کر احتجاج کیا وزیر اعظم نرندر موڈی کی جانب سے بتائے گئے راز کا تلنگانہ کے وزیر تارک رامر راؤ نے دیا قرارہ جواب تلنگانہ کے وزیر تارک رامر راؤ نے وزیر اعظم نرندر موڈی کے ان الزامات کی تردید کی کہ چیف منسٹر چندری شکر راؤ نے جی ایچ ایم سنتخابات کے بعد انڈی اے میں شامل ہونے کی کوشش کی انہوں نے واضح کیا کہ کیسی آر ایک جنگ جو ہیں اور دھو کے بعد ان سے کبھی ہاتھ نہیں ملائیں گے انہوں نے کہا کہ انہیں انڈی اے میں شامل ہونے کی کوئی خواہش نہیں ہے انہوں نے پوچھا کہ کیا انہیں انڈی اے میں شامل ہونے کے لیے پاگل کتے نے کاتا ہے انہوں نے کہا کہ یہ ڈپتا ہوا جہاز ہے سب پارٹیاں پہلے ہی جا چکی ہیں شیف سنا جی ڈی یو تلگو دیشم اور شیرومن یا کالے دل پارٹیاں چھوڑ چکی ہیں سی بی آئی ای ڈی اور آئی ٹی کے علاوہ انڈی اے میں کون ہے انہوں نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اب اسے اگر کوئی وزیر آزم موڈی سے ملے تو بہتر ہوگا کہ وہ ویڈیو کیامرا ساتھ رکھے اور ان کے ہر لفظ کو ریکارڈ کرے انہوں نے کہا کہ موڈی کو ایک ہی بات کرنے کی عادت ہو گئی ہے چاہے وہ کسی بھی ریاست میں جائیں تارک رامہ راؤں نے کہا کہ مجھے چیف منسٹر بنانے کے لیے وزیر آزم نلندر موڈی سے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے جس طرح کے وزیر آزم نے کہا کہ چیف منسٹر چندر شیکر راؤں نے اپنے بیٹے کو چیف منسٹر بنانے کے لیے مجھ سے آشیرواد مانگا تھا تارک رامہ راؤں نے وزیر آزم کے اس بیان کو مسترد کر دیا اور واضح کیا کہ اگر مجھے چیف منسٹر بنانا ہے ہم اپنی پارٹی میں خود فیصلہ لیں گے وزیر آزم سے اجازت کیوں لیں گے اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام پر پہنچتا ہے جانے سے پہلے لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں